موسیقی اور پہلے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑے ہو جانا یہ دونوں قیام مستحب ہے مسئلہ اگر سجدہ تلاوت سے پہلے یا بات میں کھڑا نہ ہوا یا اللہ اکبر نہ کہا یا سبحان ربی الاعلان نہ پڑا تو بھی سجدہ ادا ہو جائے گا مگر تکبیر چھوڑنا نہ چاہیے کہ سلب کے خلاف ہے مسئلہ سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ اس میں تشہود ہے نہ سلا مسئلہ قل قرآن شریف میں چودہ آیتیں سجدہ تلاوت کی ہیں اور ان میں سے جو آیت بھی پڑھی جائے پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا چاہے سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو چاہے نہ کیا ہو سجدہ تلاوت کی شرائط مسئلہ سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سیوہ تمام وہ شرائط ہے جو نماز کے لیے ہیں مسئلن تحارت کا ہونا استقبال قبلہ ہونا نیت وقت ستر عورت لہذا اگر پانی پر قادر ہے تو تیمم کر کے سجدہ جائز نہیں مسئلہ اگر آیتیں سجدہ نماز میں پڑھے تو سجدہ تلاوت فوراں کرنا نماز ہی میں واجب ہے اگر دیر کرے گا تو گناہگار ہوگا دیر کرنے سے مراد تین آیت سے زیادہ پڑھ لینا ہے لیکن اگر سورت کے آخر میں سجدہ واقعہ ہے تو سورت پوری کر کے سجدہ کرے گا جب بھی حرج نہیں مسئلہ سورہ انشقاق میں سورت ختم کر کے سجدہ کرے جب بھی حرج نہیں ہے مسئلہ سجدے کی آیت نماز میں پڑھی اور سجدہ کلنا بھول گیا تو جب تک حرمت نماز میں ہے تو نماز میں حرمت نماز میں ہے تو سجدہ کرے اگرچہ سلام پھیر چکا ہو اور سجدہ صحب بھی کرے مسئلہ نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہو اور اس کا سجدہ نماز ہی میں واجب ہے نماز کے باہر نہیں کر سکتا اگر قصدن نہ کیا تو گناہگار اور تو اس پر توبہ لازم ہے جبکہ آیت سجدہ کے فوراں رکو اور سجود نہ کیا ہو مسئلہ سجدے تلاوت کی نیت میں شرط نہیں کہ فلان آیت کا سجدہ ہے بلکہ متلقاً تلاوت کا سجدہ کر دینا کافی ہے مسئلہ جو چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں ان سے سجدے تلاوت بھی فاسد ہو جاتا ہے جیسے حدث وغیرہ یعنی ری کا خارج ہونا پخانا وغیرہ آجانا یا قیقان مسئلہ آیت سجدہ لکھنے یا اس کی طرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہے مسئلہ سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہو وہ اور اس کے قبل یا بعد کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے آیت سجدہ کے ہجے کرنے یا ہجے سننے سے سجدہ تلاوت باجب نہیں ہوتا مسئلہ آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو پڑھنے والے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا چاہے سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو البتہ یہ ضرور ہے اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو مسئلہ حیض و نفاس والی عورتوں نے آیت سجدہ پڑھی تو خود اس پر سجدہ واجب نہ ہوگا البتہ سننے والے پر واجب ہو جائے گا نابالک نے آیت سجدہ پڑھی تو سننے والے پر سجدہ صاحب واجب ہے نابالک پر واجب نہیں ہے امام نے آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو مقددی بھی اس کی پیروی میں سجدہ نہ کرے اگرچہ آیت سنی ہو جس وقت آیت سجدہ پڑھی گئی اگر اس وقت کسی وجہ سے سجدہ نہ کر سکے تو پڑھنے والے اور سننے والے پر یہ کہہ لینا مستحب ہے سمعنا وعطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیح مسئلہ پوری صورت پڑھنا اور سجدہ کی آیت چھوڑ دینا یعنی سجدہ تلاوت کی آیت کو چھوڑ دینا مقروع تحریمی ہے مسئلہ ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اگرچہ چند آدمیوں سے سنا ہو یوں ہی اگر ایک مرتبہ پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے بھی سنی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا اللہ تعالی سجدہ تلاوت کے مسائل کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے